تو جیسے ہی وہ بیٹھے نہ حضرت مسکرانے لگے اور فرمایا دیکھو میری بات سنو یہ ملک ہے یہ وہ ملک ہے ستر سال پہلے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات اس ملک میں پہنچا دیا تھا سوزر لیند کیسے ہیں فرمایا کہ جامعہ مسجد دلی میں سیحائین بہت آتے تھے گھومنے والے تو منشی نیاز الدین صاحب کی ذمہ داری تھی نظام الدین سے ہمیشہ جاتے تھے اور ان سیہات کی جوہو پر گھومتے رہتے تھے اور ان کو حکمت سے کہتے تھے چلو درگاہ دکھاتے ہیں دیکھیں حکمت نظام الدین اولیہ کی درگاہ دکھاتے ہیں ان کو بہانے سے لاتے تھے اور وہ گزار کے لے جاتے تھے بنگلے والی مسجد سے تو سوزر لینڈ کے ساتھ یا نو ساتھی حضرت نے فرمایا منشی نیاز الدین صاحب دلی جامعہ مسجد سے پکڑ کر لے آئے بہانے سے درگاہ دکھانے کے لئے اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس مرکز میں لے کر آگے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اکتم دیوانہ کی ان کو کیسے ہم پاس سمجھا دیں جب بیٹھایا تو ان کی پینٹیں جو ہیں وہ بہت ڈائیٹ تھی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت فکر مند ہو گئے کیسے ان کو بیٹھاؤں تو وہ فرمایا کہ ایسا ہے منشی جی ان کو ذرا جامعہ بغلے والی مسجد ٹہلا دو حکمت اور جب ان کو ٹہلانے لے گئے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مرکز خود باہر نکل کر آیاز بھائی کا ہوتل تھا ان سے جلدی جلدی کرسی مارک کر لے آیا اور مسجد کے اندر کرسی رکھ دیا حضرت نے حضرت ناؤں ساں سب خود سنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کرسی پر ان مہمانوں کو بیٹھایا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نیچے بیٹھ گئے میوات والے غصے میں آگئے کہ حضرت یہ کونسی بات حضرت نے فرمایا صبر کرو یہ ملک والے کبھی ہمیں تھوڑی مل سکتے ہیں یہ تو کس حکمت سے ملے ہیں آج میری بات سن کر جائیں گے اپنے ملک میں چلائیں گے وہاں کی جماعتیں تمہارے پاس آئیں گے تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ ملک ہے ستر سال پہلے بعد پہنچی ہے اور سن اٹھتر میں یہاں جماعت گئی تھی الحمدللہ پھر ان کی کاروزاری ہوئی الحمدللہ اپنے آنکھوں سے دیکھو گے اپنے آنکھوں سے دیکھو گے